نمشکار مطروں جیسی آرام مطروں آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل ویرات جوتی شنطن میں ہارد ایک سواقت ہے مطروں آپ سبی سے میرا انرود ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کراپیاوے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں دھنیواد مطروں آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے شریع اروند کیجری بال کے چارٹ پر اور ان کے چارٹ میں بھی ہم صرف اور صرف شانی کی استطیقے بارے میں بیچار کریں گے ان کسی گرہ کے اوپر نہیں حالانکہ پچھلے ایک ویڈیو میں میں شریع اروند کیجری بال کی کنڈلی کی سنچھےپ میں چرچہ کر چکا ہوں لیکن مجھے لگا کہ ان کی کنڈلی میں جو شانی کی پوزیشن ہے اس پر تھوڑا اور زیادہ میں پرکاش ڈالوں اپنے درشکوں کو اس شانی کے پربھاؤں کے بشہ میں تھوڑا اور بتلانے کا پریاس کروں مطروں اس کا کارن شاید یہ بھی ہے جس کے کارن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ سیوگ وشات مجھے کنڈلی کے نوگرہ میں شانی کے ادھین کرنے کا زیادہ افسر ملا زیادہ تر جو کنڈلیاں مجھے دیکھنے کو ملیں تو اس میں شانی گرہ کے برہد پربھاؤں کو جاننے و سمجھنے کا افسر ملا مجھے انیس سو انتر ستر اور اکتر کی کنڈلیوں میں شانی نیچ کے ہی ہیں آپ سب یہ جانتے ہی ہیں کہ شانیدیوں کی چال بہت دھیمی ہے ڈھائی ورشوں کا سمیں لگتا ہے انہیں راشی بدلنے میں اور ایک سائیکل پورا کرنے میں تیس ورش لگ جاتے ہیں حالانکہ صرف نیچ کے شانی ہونے سے ہی سبھی کنڈلیوں میں ایک جیسا پربھاؤں نہیں ہوتا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لگن کیا ہے شانی کن بھاو کے سوامی ہیں کہاں بیٹھے ہیں اور کس کے نقشتر میں گئے ہیں نووانش میں ان کی کیا استطیق ہے ان کے نقشتر پتی کی کیا پوزیشن ہے اور وہ نقشتر پتی کس بھاو میں بیٹھے ہیں آدھ اتیادی ان سب باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن موٹے طور پر میں نے نیچ راشی میں بیٹھے شانی کے پربھاؤں کو اچھا نہیں پایا زیادہ تر چارلز میں انہیں دکت دیتے ہوئے ہی دیکھا ہے وشیش کا کریئر کے دسٹکون سے اور سواست کے دسٹکون سے بھی تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے جو کنڈلی دیکھی تھی شریع ارون کی تو سائیوک سے اس میں بھی نیچ راشی میں استطیق شانی دکھے اب نیچ راشی یعنی میش راشی میں استطیق شانی کیجری وال جی کا چار بشب لگن کا ہے اور شانی بیٹھے ہیں بارمے بھاؤں میں یعنی ویہ بھاؤں میں شانی ریٹرو ہیں دو انش دو کلا کے ہو کر بیٹھے ہیں یعنی اشونی نقشتر میں ہیں میش راشی میں تین نقشتروں کا پراباو ہوتا ہے اشونی بھرنی اور کرتکا کا پراؤں شانی کرم کے کارک ہیں اور جب یہ میش راشی میں یعنی اپنی نیچ راشی میں ہوتے ہیں اور خاص کر اشونی نقشتر میں ہوتے ہیں تب کریئر کے سمند میں جاتک کو بہت دکتوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے ویکتی کو یہ کرانتکاری ٹائپ بنا دیتے ہیں کریئر میں استھرتا نہیں ہوتی ویکتی کئی بار جوب بدلتا ہے کیجری بال جی بھی آئی آئی ٹین ہے اور راجنیتی میں آنے سے پہلے شاید یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کاریرت تھے تو اپنی اس جمعی جمعی نوکری کو چھوڑ کر یہ راجنیتی میں آئے ان کے تیور سبھی جانتے ہیں تیش میں آ کر کچھ بھی بول دینا اور کچھ بھی کر دینا ان کا سوہو ہے یہاں شانی وکری ہیں اور بار میں بھاؤ میں بیٹھے ہیں نائن تھ ہاؤز اور ٹین تھ ہاؤز کے لارڈ ہیں بریش لگن میں یوگ کارک ہوتے ہیں شانی پرنتو ایک تو نیچ راشی میں دوسرے یہ یوگ کارک ہوتے ہوئے چلے گئے ٹویل تھ ہاؤز میں اس سے شانی کی نگیٹیویٹی بڑھ گئی ہے دو شووستانوں کے سوامی ہو کر آشووستان میں چلے گئے ابھی تک تو سب ہاتھ ہے کہ سترہ آگست کے بعد جب شانی کی مہادشاہ شروع ہوگی تب ان کے جیون میں جبردست بدلاؤں بھی شروع ہوں گے شانی لگ بگ دو انش کے ہیں اس لیے نوانش کنڈلی میں بھی یہ میش راشی میں یعنی ٹویل تھ ہاؤز کی راشی میں یعنی اپنی نیچ راشی میں ہی استحت ہوئے ہیں مجھے جو ارون جی کی ڈیٹیلز ملی ہے یعنی سولہ آگست انیس سو آرسٹ رات تری گیارہ بچ کر چھیالیس منٹ کا ان کا جنم ہے ہسار کا تو ید یہ ڈیٹیلز صحیح ہیں تو نشت روپ سے کیجری وال جی کو بڑے بدلاؤں کے لیے زندگی میں بڑے پریورتن کے لیے تیار رہنا چاہیے شانی مہادرشاہ کا ایک بڑا بھاگ ان کے انکول نہیں ہوگا سنچیپ میں جانیں گے کہ اس شانی مہادرشاہ کے جو کی اگست 2020 سے شروع ہوگی تو اس کے کیا پرباو پڑیں گے پبیتروں جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتلایا تھا کہ ان کا راجنیتی کریئر اب تھوڑا ڈاوہ ڈول ہوگا ان کو جو سفلتہ گرو کی مہادرشاہ میں ملی تھی وہ چمت کارک سفلتہ تو اب نہیں مل پائے گی انہیں اپنی پارٹی کو سنچارت کرنے میں بھی بہت دکتیں آ سکتی ہیں کیونکہ شانی کرمکارک ہیں اس لئے کریئر میں پرتکولتا تو دیں گے ہی شانی بار میں گھر میں ہونے سے ان کا رجحان دھرم درشن اور ادھیاتم کی طرف بڑھا سکتے ہیں ان کے بھیتر ویراغ جیسا بھاوت پر نہ کر سکتے ہیں انہیں اپنے سواست کے پرتبی اب تھوڑی سزکتہ رکھنی ہوگی دھیان دینا ہوگا حالانکہ ابھی ورطبان میں اروند کیجری بال جس مقام پر ہیں سفلتہ کے جس پائیدان پر ہیں اسے دیکھتے ہوئے اس طرح کی بات کہنا جو میں کہہ رہا ہوں یا انمان لگانا بہت کٹھن سا دکھتا ہے اور بہت عجیب سا دکھتا ہے ایسی پرڈکشن کوئی نہیں کرے گا ان کی استطیق کو دیکھتے ہوئے لیکن گرہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں فرش سے عرش پر تو کبھی عرش سے فرش پر لا سکتے ہیں گرہ ستہ سکھ دیتے ہیں تو ستہ سکھ چھینتے بھی ہیں اسی لئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ شریعہ جریبال جی کی ورطبان پوزیشن کو دیکھ کر نہیں بلکہ گرہوں کی استطیق کو دیکھ کر وشیش کر شانی کی استطیق پر وچار کرنے کے بات کہہ رہا ہوں شانی کی یہ استطیق انہیں اس طرح کے پرنام دے سکتی ہے اب شیش تو شری رگنات جی جانے ہیں تو مطرو اب میں اپنی بات کو یہیں سبابت کروں گا اروند کیجریبال جی کے لئے شب کامنا ہے اور آپ سبھی کو بھی شب کامنا ہے اور کلیان کی کامنا کے ساتھ اب لیتا ہوں ودا ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشہ کے ساتھ تب تک جائے شیارہ نمشکار